یہ رڈو ہے ٹرائے کرتے ہیں واو گائز یہ بہت ٹیسٹی ہے اتنے امیزنگ واو بہت ٹیسٹی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبہ مارننگ میں یہاں پر ہمارے پاس بن رہا ہے ناشتہ یہ دیکھئے ناشتے میں آج میں کیا بنا رہی ہوں یہ ہے دل گردے دل گردے کلیجی سب مکس ہے ابھی لے کر آئے میرے ہزمن تو یہ دیکھئے آج ناشتے میں ہے نا دل گردے کلیجی سب مکس سالن بن رہا ہے یہاں پر سالنے یہاں پر بن رہی ہے ترائی بھی یہ دیکھیں ترائی کا سالن یہ بن رہا ہے ہزمن کے لئے کیونکہ میرے ہزمن ہے نا گائی کا گوشٹ نہیں کھاتے اس لئے ان کے لئے بن رہی ہے ترائی ترائی دال بناؤں گی میں ابھی تو فیلحال تو اس کو چڑھا دی ہوں میں ترائی کو بگار کے اب اس کے اندر دال کو ایٹ کرنا ہے اور ساتھ میں بن رہا ہے یہ چاول یہ دیکھیں چاول بننے کے بعد آپ پھر روٹی بھی ڈالیں گے ہم تو چلیے سالن بنا لیتے ہیں سالن کی فل ریسی پی آپ کو دھوں گے آج میں دلگردے کا سالن تو اس کے لئے سب سے پہلے تو میں یہاں پر پیاس کاٹ رہی ہے پیاس کے ساتھ اب اس کے اندر میں ملا رہی ہوں مسالہ یعنے کے سب سے پہلے ادرک لہسن ڈالوں گی اور اس کے بعد ہے ہندی نمک اور دو مرچ جس کو میں توڑ لی ہوں ابھی ساتھ میں تیل کو بھی ایٹ کر رہے ہوں ابھی میں دال رہی ہوں دال مرچ یہ دیکھیں اب اس کا اچھے سے بھوننا ہے اس کا جو گوش کا پانی ہے وہ پورا سل جانے کے بعد میں دوسرا پانی آئٹ کروں گی فیلحال تو اس کو ہے نا اسی میں بھونوں گی اس بھی کر لی ہوں میں اور اس کو ابھی پکنے دیتے ہیں فینس اور یہاں پر دیکھیں یہ ہماری ہے نا چرائی دال بند کے ریلی ہو گئی ہے یہ سالن تو ریلی ہو گیا میرا یہاں پر فینس میں اچھے سے بھون لی ہوں پیاس کو اب اس کے اندر پانی کو آئٹ کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر ایک لٹھا پانی ڈال رہی ہوں میں اس لئے کیونکہ اس کو گلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا تو اس لئے ایک لٹھا پانی آئٹ کر رہی ہوں یہ اس میں مکس ہے دل گردے بٹ کلے جی سب مل کر ہے تو اسے گلنے کے لئے تھوڑا ٹائم لگے گیا فرنس تو اس کے اندر پانی ڈال رہی ہوں میں چلی گلنے دیتے ہیں اس کو سالن جب کمپٹیٹ ہو جائے گا تو آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ فرنس پرنس یہاں پر سالن بن کے ریلی ہو گیا ہے یہ دیکھیں سالن ماشاءاللہ اس کے اندر کوت میر بھی آئٹ کر دی ہوں میں ہرا دھنیا جس کو بولتے ہیں تو یہاں پر ریلی ہو گیا ابھی سب ناشتہ کرنے کے لئے بٹھے ہوئے فرنس اور ساتھ میں ہے نا جوار کی روٹی میں میں بنا لی ہوں تو دیکھیں بوٹی کے سالن کے ساتھ جوار کی روٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہاں پر روٹیاں بھی ڈال لی ہوں میں ابھی کھانا کھانے کا دیم ہے پہنچ ناشتے کا پھر اس کے بعد ملیں گے آپ سے ناشتہ کر کے انشاءاللہ السلام علیکم کیسے ہو آپ سب I hope you all are well میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج ہے جمعہ میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک تو صبح تو ہو گئی ہے ہمارا بریکفاسٹ بھی ہو گیا ہے اور آج جمعہ ہے نا تو ہمیں ہمارا گھنڈی کے کتنا پسارا ہو گیا ہے ہماری گھر میں تو اب وقت آ گیا ہے یہ پسارے کو ساف کرنے کا اب ہم سارا ساف کریں گے اس کے بعد جھاڑو ماریں گے پوچا ماریں گے ہماری یہ جو حالتیں ہیں ایسے بھی نا ٹھیک کریں گے تھوڑا اینڈی کے کتنا اچھا view بنا ہوا ہے ادار اپنا پیارا موسم بنا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں اس بیچ ہم چھت پر بھی جائیں گے جا کر آئیں گے چھت پر بھی تو گائز ملتے ہیں آپ سے چھت کے اوپر تو گائز یہاں پر تھوڑے بیڈ شیفز ہیں جو پانی کی وجہ سے کچھے ہو گئے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر کیونکہ اسے دھوپ میں سو سکنا تو پڑے گا نا چھت پر چھت پر چھت پر چھت پر چھت پر تو گائز یہ جنگلی جھاڑ ہے لیکن یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے یہ واو کتنا مست دکھ رہا ہے نا تو گائز یہ دیکھیں میں چھت پر آکے آپ کو ویو دکھا رہی ہوں کتنا پیارا موسم بنا ہوا ہے یہ دیکھیں پانی پڑھنے کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہاں پر بھر گیا ہے دیکھیں کتنا سارا پانی وہاں پر جمع ہو گیا ہے چلے گائز چلتے ہیں نیچے تو گائز یہاں پر دیکھیں میں ایسے جام کر جھاڑ کو دیکھ ہی رہی تھی اتنے میں مجھے ایک پکا سا جام دی گیا دیکھیں کتنا مست ہے گائز یہ دیکھیں دھوپ بھی آ چکی ہے گائز ہمارے جو بیٹچیش ہم ڈالے تھے نا وہ سک جائیں گے تو گائز چلتے ہیں میچے کی طرف تو گائز پاسٹنگ میں ہے کہ ہمیں یہ پیپر کو ریموو کرنا ہے اور ہم یہاں پر بچھائیں گے دوسرے پیپر یہ ایک ہی سیلپ کے جو ہینا پیپر جلدی خراب ہوتے ہیں گائز یہ دیکھیں اب ہم یہاں پر ایک پیش پیپر یہی سیلپ کے لئے تو گائز یہ تو سیٹ ہو گیا ہے یہ سیٹ بھی سیٹ ہو گیا ہے ابھی باری ہے کہ سارا سامن سکے اندر ہوں گی یہ سیٹ کے اندر ہوں گے یہ سائز بھی سرسکر ہے کل منٹ میں تو ہو جائے گی ابھی تکیے ٹائم دویل اپ ڈاک ہو رہے ہیں 15 منٹ میں میں سارا کرنے والی ہوں گی تو گائز پانتھنا منٹ کے اندر یہ سارا کچھ ساپ ہو گیا ہے ابھی باری ہے جھاڑو ماننے کی جھاڑو ماننے کے بعد پوچھا ماننے کی ابھی ہم چینج کر رہے ہیں ابھی ہم چینج کر رہے ہیں یہاں پر بیٹ کور تو چلیے چینج کرتے ہیں بیٹ کور تو گائز یہ ہمارا ہو گیا ہے بیٹ کور یہ دیکھیں کتنا مست لگا ہے پرس ٹائم یہ بیٹ کور ہم بچھایا ہے ہماری نیو پلنگ پہ تو گائز یہ ہو گئے ہمارے آوٹ پیٹ یہ والا ہے میرا اور یہ والا ہے زودیدی کا تو اس کو سب سے پہلے تو ہم اٹس ٹائم ٹو کلین در فرنیچر فرنیچر بہت گندہ ہو گیا ہے یہ فرنیچر بھی ہم کلین کریں گے تو ابھی چگہ ہے یہاں پر میرے پوچے کا کام جیسے یہ ختم ہو جائے گا میں آپ کو دکھا دوں گی یہ گائز اب ہم لوگوں نے سیٹ کر کر پوچا ویسے سب ہو گیا ہے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے چھے کا نماز زہور اثر مغرب تین بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آج ہمارے بابا کی کمپنی میں جو ہے نا وہ مٹھائی ملی ہے یہ دیکھیں آج ہے دس رہا اسی لئے بابا کی کمپنی میں مٹھائی ملی ہے دیکھتے ہیں اس میں اب کتنے ورائٹیز ہیں واؤو یہ دیکھیں گا اس میں کتنے سارے ورائٹیز ہیں یہ موٹی چھوڑ کا لڈو ہے یہ خلاخن ہے گھائیز یہ گھین گھین والے خلاخن ہیں یہ لڈو ہے ٹرائے کرتے ہیں واؤو گائز یہ بہت ٹیسٹی ہے اتنے امیزنگ واؤو بہت ٹیسٹی ہے بہت ٹیسٹی ہے